اسل کے دو سٹار پرفارمرز نے بیک ٹو بیک جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے جس میں سے ایک محمد آمیر ہے جو بہت بڑا نیم ہے اور محمد آمیر نے اپنے ریٹائرمنٹ واپس لینے میں یہ کہا کہ میری پی سی بی آفیشل سے بات ہوئی ہے اور پھر میری فیملی سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان سے کلنا جو ہے وہ سب سے بڑا عزاز ہے اور سب سے بڑے پراؤڈ کی بات ہے میں پہلے بھی کلنا چاہتا تھا ورل کپ ٹو 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 لیکن اصل وج جو ان کی ریٹائرمنٹ لینے کی بنی تھی وہ منیجمنٹ مس منیجمنٹ کی وجہ سے وکار یونس اور مزبہ علک کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا تھا اور جو سب سے بڑا اس میں عمل دخل ہے وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے جب ان کے ساتھ ایک لیگ میں بھی کھیلا تھا اور وہاں پہ دونوں نے ساتھ بولنگ کری تھی تو بہت سارے فینز نے بھی یہ کہا تھا کہ خوش ظاہر کی تھی کہ ہمیں بہت مزا ہے ان کو دیکھ کر دونوں کو ساتھ بول اور یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان کے لیے بھی وہ دیکھیں ایک اینڈ سے شاہین شاہ فریدی بولنگ کر رہے ہیں اور ایک اینڈ سے محمد آمیر کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے بعد بہت زبردست چوائسز ہو گئی ہیں اماد واسیم نے بھی اپنا ریٹائرمنٹ واپس لیا وہ بھی آ گئے ہیں اور ان کو بھی ایشورٹی دی ہے اور آمیر کو بھی ایشورٹی دی گئی ہے کہ ابھی ورل کپ میں بھی وہ آویلیبل ہوں گے اور ورل کپ میں موسٹ پروبولی وہ دروپ نہ ہوں لیک لیکن ابھی جو ہے وہ نیوزلینڈ کی سیریز آ رہی ہے پاکستان میں اس میں بھی سیلیکٹڈ ہیں محمد آمیر سیلیکٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی آئرلینڈ کی سیریز آ رہی ہے کہ انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے تو وہاں یہ تین سیریز ورل کپ سے پہلے ہیں ورل کپ یو ایسے میں اب جو ہے وہ بالنگ لائنپ بہت زبردست ہونے والا ہے پاکستان کا ایک اینڈ سے شاہین آفریدی بالنگ کریں گے ایک اینڈ سے محمد آمیر بھی ہو سکتے ہیں نسی پاکستان کے پاس آویلیبل ہیں حارس رہوف بھی آویلیبل ہیں احسان اللہ بھی موسٹ پاولی فٹ ہو کے شاہد واپس آ جائیں آپ می بھی ان کی پاس پرفارمنس پر اور ان کے ساتھ ساتھ جو محمد علی نے ابھی پی ایسے میں اپنا جو ہے وہ اپنی بالنگ کے جہور دکھائیں تو آپ کے پاس پانچ چھے بالرز کا جو ہے وہ بیک اپ موجود ہے کہ اب کس کو سیلیکٹ کریں گے اور کون کھیلے گا تین موسٹ پاولی بالرز کھیلتے ہیں لیکن چار بھی ہو سکتے ہیں اب ٹیم میں پلائنگ الیون کی بہت مزیدار سیچویشن ہے آپ کے پاس اماد وسیم بھی سپنر میں موجود ہیں آپ کے پاس شاداب کھان بھی موجود ہیں اور سام امیر بھی بہت اچھی بالنگ کر کے آئے ہیں بی پی ایسے ل سے سو تین آپ کے پاس سپنرز ہیں جس میں سے موسٹ پاولی جو قربانی کا بکرا ہے وہ سام امیر ہی بننے کے چانسز ہیں وہ شاداب تو نہیں بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ اماد وسیم بھی اپنے یہ بات کر کے ہیں تو اماد وسیم اور جو محمد آمیر آئے ہیں ان کی سیلیکشن اسی بیسس پہ ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے جو اپنے ٹرمز ان کنیشنز رکھے تھے درسی بات انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لیا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی کرکٹر کے لیے اور ڈاؤٹ ہوتے ہیں مائنڈ میں کے ورلڈ کپ سے پہلے تین سیریز ہیں اگر پرفورمنسز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو جناب کیا رہے گا اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگا تو موسٹ پاکستان میں جو نیوزلینڈ کی سیریز ہے اس میں بلکل فلائٹ ٹریکس ہوتے ہیں بیٹنگ کے لیے پیرڈائز ہوتی ہے تو بیٹنگ جو ہے وہ زیادہ اچھی نیوزلینڈ کریں گے ان کے اگنس دار سیادہ وکٹس لینا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا لیکن 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 سی اکاد وسیم کا ایکسپیرینس اور احمد آمیر کا ایکسپیرینس یہاں پہ کام آئے گا دوسری چیز جو امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈل آر ربیٹسمنز میں کوئی اور نہیں تھا تو وہاں پہ آپ کا لوئر میڈل میں اماد وسیم کے آنے سے بہت اچھی حلپ ملے گی اماد وسیم میں بھی کھیلیں دوسرا یہ اسمان خان کا نام لیا جا رہا ہے کہ اسمان خان بھی واپس آ رہے ہیں بھی تک لیکن وہ ڈاؤٹ میں ہیں ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ مجھے اگزیکلی نہیں معلوم کہ میں کھیل رہا ہوں یا نہیں کھیل رہا ہوں ہوں گا ٹیم کا حصہ یا نہیں ہوں گا اور ابھی سیلیکشن کمیٹی کا بھی علان کیا ہے سرپرائزنگلی کل چیئرمن کرکٹ بورٹ نے اور چار پانچ کرکٹرز انہوں نے ساتھ بٹھائے جس میں انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمن اناؤنس نہیں کیا تو موسٹ پابولی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹرز جو ہیں ان میں چیف سیلیکٹر کا نہیں پتا لیکن وہاب ریاض کا نام آ رہا ہے کہ وہاب ریاض جو ہے وہ چیف سیلیکٹر ہی ایکٹ کر رہے ہوں گے اس میں محمد یوسفی عبدالعزاق بھی ہیں اور آسد شفیق بھی ہیں تو یہ بڑی انٹرسنگ سیچوئیشن ہے اور ابھی تک چیئرمن کرکٹ بورٹ بول رہے ہیں کہ مجھے پود نہیں معلوم کہ کیپٹن نیکس سیزن میں کون ہوگا تو انسرٹینٹی ہے لیکن خوشائند بات یہ ہے فینس کے لیے کہ محمد آمر کو دیکھنا چاہتے تھے ان ایکشن شاہین آفریدی کے ساتھ پاکستان کے جو ہے وہ ریسنگز میں پاکستان کی ٹیم میں تو اب محمد آمر واپس آگئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اماد وسیم بھی واپس آگئے ہیں اور اب انٹرسنگ سیچوئیشن ہے ایک فنی قصہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی کیا شاہد آفریدی کو بھی ڈیٹائرمنٹ ایک داؤ پھر واپس لینے چاہیے اور عمران نظیر کو بھی یہ ہمارے بینز میں چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ چل رہی ہے کہ وہاہب ریاض صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سب لے رہے ہیں تو لگے ہاتھ میں بھی لے ہی لیتا ہوں ریٹائرمنٹ واپس خود ہی سیلیکٹر ہوں خود ہی اپنے آپ کو سیلیکٹ بھی کرلوں گا اس کے علاوہ شوہم ملک کا بھی چل رہا ہے شوہم ملک اگر شاہدی نہ کرتے تو ان کا بھی چانس ہوتا کہ وہ بھی واپس آ جائیں لیکن پرفارمنسز ان کی بھی اچھی تھی بھی ایسل میں لیکن کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ پرینگ ایلیون کیا ہوگی یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کنسان ہے آپ سب کا کیونکہ آپ کے پاس نائے بال کے بولر بہت سارے ہوگئے اماد واسیم بھی نائے بال سے بولنگ کرتے ہیں نسیم شاہ بھی نیو بول میں بہت اچھی سوئنگ کرتے ہیں پیس کے ساتھ کرتے ہیں اور شاہین شاہ فریدی تو ہیں ہی آپ کے کیپٹن اور وہ بھی سوئنگ بولر ہیں پھر محمد آمیر کا انکلوجن ہو گیا ہے وہ بھی نیو بول کے بولر ہیں اور پھر آپ کے پاس سائم آیوگ بھی موجود ہیں جو کہ نیو بول میں بہت اچھی جس نے بولنگ کری تو ابھی بہت کنفیوزنگ سیچویشن ہو گئی ہے فینس کے لیے بھی ٹیم منیجمنٹ کے لیے بھی یہ اچھی ہے یہ پرابلم بھی اچھی پرابلم ہے کہ اس کو گوڈ پرابلم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں جس میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے بینچ سٹرونگ ہے آپ کی ٹیم سٹرونگ ہے اور ورلڈ وائیڈ اپکرک انفو بھی بولا ہے آپ کے انڈین کرکٹ ٹریکرز بھی بولا ہے انڈین بیجز بھی بولا ہے پاکستان میں پوری دنیا میں ایک بز کریٹ کر دیا ہے محمد آمیر کے واپس انکلوجن میں اور عماد وسیم کے واپس آنے سے پاکستان کی ٹیم کو سٹرنٹھ ملی ہے پاکستان کی ٹیم سٹرونگ ہوئی ہے سو لیٹس ہی کہ اب کس طریقے سے پاکستان کے سیلیکٹرز کیپٹین اور سم مل بیٹھ کے کس طریقے سے ٹیم بناتے ہیں اور کس طریقے سے پرفارمنسز رہتی ہیں اپنے بولنگ کی وجہ سے جو ہمیشہ سے جانا جاتا ہے تو یہ اگلی تین سیریز میں اور ورلڈ کپ میں اپنی بولنگ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اچھی پرفارمنسز دے اور بہت سے بہت سارے فینز نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ میں چانس بھی بڑا سٹرونگ ہو گیا جیتے ہیں کہ بولنگ ہماری بہت تین چار سال سے ویک چل رہی دی تو اب چانسز ہیں پون پیپر ہم بڑے سٹرونگ لگ رہے ہیں سو لیٹس ہی کہ ہم آگے کس طرح پرفارمن کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو لافیز